آنڈرے کارلو ہی اکیلے نہیں جن کی موت کیمرے میں قید ہوئی یاد کیجئے آج سے نو سال پہلے جب پاکستان کی قدعور نیتا بے نظیر بھٹو بھی آٹھ سال کا ونواز کاٹنے کے بعد وطن لوٹی تو ان پر ہوا قاتلانہ حملہ بھی کیمرے میں ریکارڈ ہوا کیمرے کی نظر سے ہی ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پورت کی بیٹی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اٹھارہ اپٹوبر دو ہزار سال پورب کی بیٹی بینزیر بھٹو آج سال بعد اپنے وطن لوٹی لیکن کھولوں کی اس برسات کے بیج کراچی میں بینزیر کا خیر مقتم ہوا ایک دھماکے کے ساتھ اس حملے میں ایک سو پیسٹ لوگ مارے گا لیکن بینزیر بال بال بچ گئی لیکن قسمت ہر بار ان پر مہربان ہونے والی نہیں تھی تاریخ ستائیس دسمبر دو ہزار آٹھ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بینزیر بھٹو ایک ریلی کو سمبودھت کرنے والی تھی پاکستان پیپولز پارٹی یعنی پی 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 کے ہزاروں کارکرداؤں کے جوش کے بیج بینزیر نے ریلی کو سمبودھت کیا اور کارکرداؤں سے ملتی ہوئی وہ اپنی گاڑی کی طرف پڑھی ٹھیک اسی وقت ان کے کافیلے کے نزدیک ایک آتنک روادی نے خود کو اڑا کر زوردان ماغا کیا دھماکے سے نکلے چھر رہے بینزیر کو بھی لگے لیکن حملہور انہیں دوسرا موقع نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا اس سے پہلے کی بینزیر سمحل پاتی ایک دوسرے ہتھیارے نے بینزیر پر دنادر بولیاں برسان شروع کر دی دھیان سے دیکھی بینگنی کرتا اور سفید اس کار پہنے ہوئے بینزیر بھٹو اپنی کار کے ہیڈ روپ سے صرف بہا نکال کر ہاتھ ہلا رہی تھی کیا اچانک ٹیمرے میں قید ہوئی یہ تصویر دیکھئے بینزیر جس کار پر سوار ہے اس کے ٹھیک بائی طرف نظر آئیے پسطور بینزیر کی بائی طرف سے اسی ڈیوالور سے بینزیر کے اوپر چلی ایک کے بعد ایک تابر توڑ کئی گولیاں حملہور کی گولیاں بینزیر کی گردن میں لگیں اور وہ موقع پر ہی گر پڑی دیکھئے کیسے کولی لگتے ہی بینزیر کار کے اندر جا گری چاروں طرف افراتہ فری بج گئی بینزیر کے قریب موجود لوگ انہیں راولپنڈی کے ملیٹری اسپتال ملے گئے لیکن وہاں قریب پندرہ منٹ بعد آپریشن ٹھییٹر میں ہی پورپ کی اس پیاری بیٹی نے دم توڑ دیا آج تک بھی رو کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی دنیا کے سب سے طاقتور نیتا کی ہتیا بھی امریکی راشترپتی جان ایف کینیڈی اپنی اوپن لیموزین کار میں سوار تھے تب ہی ان کے سر میں لگی گولی اور راشترپتی نے کار میں ہی دم توڑ دیا تب بھی کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی کیمرے میں قید ہوئی یہ سب سے دردناک موت تھی کیمرے میں قید یہ سب سے بڑی راجنیتک ہتیا تھی کیمرے میں قید یہ کبھی نہ بھولنے والا اتحاس ہے ہزاروں آنکھوں کے سامنے ایک ہتیارے نے امریکی راشترپتی جان ایف کینیڈی کا کتل کر دیا تاریخ 22 نومبر 1963 جگہ ڈیلی پلازا ٹیکسس امریکی راشترپتی جان ایف کینیڈی کا کافلہ ٹیکسس کے ڈالس روڈ سے گزر رہا تھا لیموزین کار میں کینیڈی کے ساتھ ان کی پتنی جیکلین اور ٹیکساس کے گورنر جان کونیلی اور ان کی بیوی نیلی تھی اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا راشترپتی کا سرکشہ دستہ سڑک پر ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگ راشترپتی کی ایک جھلک پانے کو بیتاب تھے لیکن اب وہ پل آنے والا تھا جسے کبھی دھیہاس سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے وقت ساڑھے بارہ بجے کینیڈی کا کافلہ ٹیکسس اسکول بک ڈیپوزری بیلڈنگ کے ٹیک سامنے مڑا راشترپتی کینیڈی اپنی پتنی جیکلین سے کچھ کہنے کے لئے جھکے اور پھر اس بجلی کے خمبے سے تیس قدم آگے بڑھتے ہی آئی ایک گولی کی آواز ایک کے بعد ایک دو گولیاں راشترپتی کی سرکو چیرتی ہوئی نکل گئی ایک بار پھر دیکھئے یہ پہلی گولی اور یہ دوسری گولی کینیڈی کار میں ہی گر گئے بدھا ہواس جیکلین کار کی ڈککی پچڑ گئی کار تیزی سے پارک لین ہسپیٹل پہنچی لیکن اسپطال پہنچتے ہی کینیڈی کو مرا ہوا گھوشت کر دیا گیا راشترپتی پر یہ حملہ بائیں طرف بنی ایک بیٹ راشترپتی کا قتل کرنے والے شخص کا نام تھا ہاروے اوزولٹ ہٹیا کے ٹھیک پینتالیس منٹ باد اوزولٹ کو ایک تھییٹر سے گرفتار کر لیا گیا راشترپتی کے ہٹیا کے ٹھیک دو دن باد ہی پولیس ہیڈکوارٹر سے جیل لے جاتے وقت کسی انجان شخص نے اوزولٹ کو گولیوں سے بھون دیا کتنی عجیب بات ہے تابر توڑ گولیاں برسانے لگے جس وقت راشترپتی سادات پر حملہ ہو رہا تھا تب بھی کیمرہ آن تھا یہ وہ تصویر ہے جس نے ساری دنیا کو سن نکر دیا تھا کیمرے کے سامنے ہوا تھا ایک راشترپتی کا قتل وہ بھی لائی وہ راشترپتی جو شانتی کا مسیحہ مانا جاتا تھا اسے سرے آم گولیوں سے بھون دیا گیا تاریخ 8 اکٹوبر 1981 شہر کاہرہ مصر اس روز پورا مصر وجہ دیوس منا رہا تھا رادھانی کاہرہ میں سینہ کی پریٹ کی سلامی لینے کے لیے پہنچے مصر کے راشترپتی انور سادات پریڈ میں سینہ کے ٹرک بھی تھے اور اسی کافیلے میں شامل ایک ٹرک ٹھیک راشترپتی سادات کے سامنے رکا کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے کچھ ٹرک میں سوار سینکوں نے شروع کر دی فائرنگ دراصل یہ پورا ٹرک کاتلوں کی پلٹن سے بھرا ہوا تھا دھیان سے ایک بار پھر دیکھئے راشترپتی سادات کا قتل کرنے آئے لیفٹینین اسلام بولی نے سب سے پہلے ایک کے بعد ایک تین گرینٹ پھیکے اس کے بعد مشین گن سے گولیاں داکھتے ہوئے یہ ہتیارہ تیزی سے اس منچ کی اور بڑھا جہاں راشترپتی بیٹھے تھے منچ پر بیٹھے سادات پر اس نے مشین گن کا پورا بیرل کھالی کر دیا کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا سادات کے سارے بوڈی گارڈ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے راشترپتی انور السادات کو کئی گولیاں لگی اور وہ خون سے لطپت ہو کر پورسیوں کے پیچ گر گئے اس خونی منظر کا ایک ایک پل کیمرے میں قید ہو رہا تھا یہ دیکھئے تاتکالین اپر راشترپتی حسن مبارک کتنے قسمت والے نکلے انہیں گھیر کر سرکشہ کرمی الگ لے گئے لیکن سادات کے قسمت اتنی اچھی نہیں تھی انہیں ایمبولینس میں اسپتال لے جایا گیا لیکن ایک گھنٹے میں ہی ڈاکٹروں نے ان کی موت کا اعلان کر دیا ادھر قاتلوں کی پلٹن میں سے تین جوابی فائرنگ میں مارے گئے جبکہ باقی لوگوں کو زندہ پکڑ لیا گیا انور السادات کی ہتیا ساری دنیا کے لیے ایک رہش سے بن گئی کیسے کیمرے کے سامنے پوری فوج کی موجودگی میں ایک راشترپتی کو کھلے آم موت دے دی گئی بعد میں مصر کے تانہ شاہ بنے حسن مبارک پر بھی لوگوں نے انگلی اٹھائی کیونکہ وہ سادات کے اقدم پاس بیٹھ کر بھی بچ نکلے تھے لیکن اس پورے ہتیا کانڈ کا ماسٹر مائن سابط ہوا آیمن الجواہری جی ہاں وہی جواہری جو القائدہ میں اوسامہ کے بعد دوسرے نمبر کا درجہ رکھتا تھا آج تقبیر اور واردات کی اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دی جے اجازت موسیقی 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 موسیقی